بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل ٹی ایس نالی ٹی وی کی جانب سے آپ نے تمام معزز ناظرین سامین کرام کسان بھائی اور معیشی پہل دوستو کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس کے استعمال سے آپ کے جانوروں میں جو تھن میں چھچڑے بگر آتے ہیں پھٹکیاں آ رہی ہیں یا تھن میں سوزش ہے تھن میں خون آ رہا ہے جس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ نسخہ انتہائی آسان اور سستہ ہے جسے آپ گھر پر صرف بیس سے پچیس روپے میں تیار کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع نسب پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کارنلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اندر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کی صحیح طرح سے سمجھا سکے اور ویڈیو کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں پہلے نسخہ بتانے سے پہلے کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر غلام محمد صاحب اور باقی جو ہیں ازرائی یونیورسٹی فیصلہ باد کا عملہ انہوں نے بھی اس نسخے پر ریسرچ کی تھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جانور بچہ دیتا ہے موسلی جو جانور بچہ دیتا ہے جس کا آرڈر بڑا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں جو خون کے سرخ سیلز ہیں وہ جو میمریک لینڈ ہے اس کی الویلائی میں آ جاتے ہیں اور دودھ کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اور بھی کافی زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جب سادو والی کنڈیشن ہوتی ہے جب مستائٹس کا پرابلم ہوتا ہے تو تھن میں چچڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں پھٹکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں دودھ میں اور تھن میں سوزش ہو جاتی ہے بعض دفعہ تھنوں میں خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جانور جب آپ ملکنگ کرتے ہیں تو اس میں پین درد محسوس ہوتی ہے اور جانور جو ہے وہ چھلانگے لگانا شروع کر دیتا ہے تو ان سارے مسائل کا حال آج کس نسکے میں آپ کو بتا جائے گا تو یہ آپ کو جو سکرین پر دکھا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نسکہ جو بھی ریسرچ یا جو بھی نسکہ جات یہاں پہ شیئر کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ٹیسٹڈ ہوتے ہیں اور وہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہوتے ہیں ایسے کوئی چیز بھی اٹھا کے ہم شیئر نہیں کرتے تو اس لئے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ آرٹیکل اس میں انہوں نے جو دیسی کافور ہے جسے دیسی کافور آپ مشک کافور بھی کہہ سکتے ہیں جو ٹکیاں ہوتی ہیں مشک کافور والے ٹکیاں تھوڑی الگ چیز ہے اور دیسی کافور الگ ہے تو اکیس جو بینس ہے تھی ان کو لیا گیا تھا ایکیس بینسوں پہ اس کے ریزرٹ چیک کیے گئے تھے ٹھیک ہے یہ آپ ریسرچ پیپر میں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں اس نے بہت زیادہ اچھا ریزرٹ دیا اس کے نتائج بہت اچھے ہیں جن بھی بینسوں میں مسئلہ تھا ان سب کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ نسخہ کیا ہے اور اسے کیسے تیار کرنا اور جانور کو کیسے کھلانا ہے تو دوستو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی دیسی کافور جسے دیسی کافور یہ آپ اوپر سکرین پر لکھی ہوئی دیکھ بھی سکتے ہیں یہ آپ کو چاہیے ہوگا اور بنانا آپ کو چاہیے ہوگا دیسی کافور ہوتی ہے جیسے کہ بتایا گیا یہ انٹی انفلامینٹری ہوتی ہے اس میں جو جانور کے تھنوں میں جو سوزش کا مسئلہ ہوتا ہے یہ اس کو دور کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں جانور کے تھنوں میں کوئی بھی کسی قسم کا خون آنا سوزش دودھ میں پھٹکی آنا یہ ان ساری چیزوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے تو یہ آپ کو آرٹیکل میں پہلے دکھا بھی دیا ہے یہ پروڈ ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینی ہے پانچ گرام دیسی کافور ٹھیک ہے پانچ گرام دیسی کافور آپ لے گئے اگر پانچ گرام آپ کو نہیں لے رہے آپ کو جو مشک کافور ہے اس کی ٹکیاں ملنی ہیں تو پھر آپ نے دو لے لینی ہے دو ٹکیاں ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح سے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں اس کو ایک جیسے یہ کرسٹل ہے وہ بنا لینی ہے کرسٹل کی شکل میں یا کلم کی تھوڑا سا اس کو جو ٹکی اس کو بری کرنا ہے اور آپ نے ایک کیلہ لینا ہے کیلے کو آپ نے چھوری سے اس طرح ایک گہرہ کٹ لگانا ہے یہ ویڈیو میں ہر چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ جب آپ کٹ لگائیں گے اس کے اندر آپ نے یہ جو پانچ گرام کی ٹکی سی ہے یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے کیلے کے اندر اس کو آپ نے بند کر دینا اوپر سے یہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کی ایک خوراک بن جائے گی اس میں آپ کو دوبارہ پھر میں رپیڈ کر دوں کہ یہ ایک کیلہ ہے اور اس میں پانچ گرام دیسی کا فوڈ ڈالا گیا ہے ٹھیک اس طرح آپ دوسرا کیلہ لیں اس کے اندر بھی اسی طرح اس کو کٹ لگائیں اور کٹ لگانے کے بعد اس کو جو پانچ گرام کی یہ ہوگی وزن اس کا پانچ گرام وزن آپ کر لیں اس کو تھوڑا سا آپ باری کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آسانی سے یہ کیلے کے اندر چلے جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پانچ گرام آپ نے اس کے اندر ڈال کے یہ تیار کر لینا آپ اس کا طریقہ استعمال سنیں خوراک اس کی سن لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کیلہ ایک صبح کھلانا ہے ایک آپ نے جانور کو شام کو کھلا دینا ہے یہ ایک دن کی خوراک ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اور دوستو اسی طرح آپ نے تین دن سے لے کے پانچ دن تک یہ عمل کرنا ہے کہ آپ صبح کھلائیں گے ایک شام کو کھلائیں گے اور تین سے پانچ دنوں میں انشاءاللہ آپ کیا جانور ہوگا گائے ہوگی یا بھینس ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ کو ان کیس یہ دیسی کافور نہیں مل رہا کیونکہ یہ جو چھوٹے پنساری سٹور ہوتے ہیں بعض ان سے نہیں بھی ملتا تو آپ کو مشک کافور تو ملی جائے گا اس کی آپ نے دو ٹیبلٹس لینی ہے دو گولیاں لینی ہے وہ ایک کلے میں ڈال کے آپ نے صبح اور اس طرح دو جو گولیاں ہوں گی وہ ایک کلے میں ڈال کے جیسے یہ کٹ لگایا ہے چیرہ لگایا آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر بند کر کے وہ آپ نے شام کو کھلا دینی ہے یہ آپ نے تین سے پانچ دن تک عمل کرنا ہے اگر آپ کی گائے ہوگی یا بینس ہوگی جو بھی چیز ہوگی جس کے تھنوں میں کوئی اسی بھی قسم کا مسئلہ ہوگا پھٹکیاں آ رہی ہوں گی یا پھر اس کے جو دودھ میں خون آ رہا ہوگا یا آوانے میں سوزش ہوگی تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ اللہ کے کرم سے حل ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے اور آپ نے جائرماروں کا بہت سارا خیار رکھے گا اور ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے کومنٹس میں ہمیں بتانا بھی ہے کہ آپ کو یہ نسخہ کیسا لگا اور دوستوں کے ساتھ آپ نے اسے شیئر لازمی کرنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ